بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس انڈ ویورز سرزفر یوٹیوب کے ایزیو ٹوٹر چینل سے تو سٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک ہے آج اسر آمدنی پچھلی ویڈیو میں بھی اسر آمدنی ہی شو کیا تھا ہم نے لیکن پچھلی ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں فرق یہ ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں دونوں چیزوں کو ہم نارمل سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جب سارب کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو ہم دونوں چیزوں کو نارمل سمجھتے تھے اور دونوں چیزوں کی بیعق وقت شاپنگ برابر زیادہ ہو رہی تھی آج ہم ایک جگہ پر ایک چیز کو دوسری جگہ پر دوسری چیز کو گھٹیا اور بڑیا تصور کریں گے آئیے ہم سب سے پہلے اس رائیگرام کی طرف چلتے ہیں یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سارب کی آمدنی میں اضافہ تو ہوا لیکن ایکس شیعہ سارب کی نظر میں زیادہ بہتر ہے زیادہ بڑیا ہے تو اگر ایکس شیعہ کو بڑیا قرار دیں گے تو یقیناً اس کے مقابلے میں وائے شیعہ گھٹیا ہی ہوگی تو جب ایکس شیعہ بہتر ہے وائے شیعہ گھٹیا ہے تو سارب کی آمدنی کے اثرات کیسے ہوں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سارب کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو سارب کا بجٹ لائن اے بی سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں سی ڈی ہو گیا تو جب سارف کا بجٹ بہتر ہو گیا آمدنی کی وجہ سے تو سارف آئی سی ون کی بجائے آئی سی ٹو پر چلا جائے گا تو جب سارف آئی سی ٹو پر جائے گا تو ہمارا آئی سی ٹو یہاں یہ بات شو کرے گا کہ ایکس شیعہ بڑیا ہے تو سوڈنٹ جو چیز زیادہ بہتر ہوگی آمدنی میں اضافے سے ہمارا آئی سی اس طرف چینج ہو جائے گا تو نارمل گوڈز کی صورت میں آپ آئی سی درمیان میں بنایا کریں اور بڑیا صورت میں کیوں چیز بڑیا ہے ہمارا آئی سی اس طرف جھوک جائے گا تو یہاں چیزیں نارمل ہوں گی تو آئی سی ہم درمیان میں بنائیں گے جو چیز بڑیا ہوگی تو ہمارا آئی سی جو ہے وہ اس طرف چلا جائے گا یہاں آئی سی ٹو درمیان میں ہونے کی بجائے اس طرف چلا گیا ظاہر ہے جو چیز بڑیا ہے سارف کی آمدنی میں اضافہ ہونے سے وہ بڑیا چیز کی شاپنگ کو بڑھا دے گا تو یہاں ہمارا سارف ای بان کی بجائے ای ٹو پر اس وقت ایکویلی بریم میں آ گیا اور اس کے مطابق سارف جو ہے وہ اس کی اب بیس اکائیاں خرید رہا ہے تو سارف دس اکائیاں خرید رہا تھا بیس اکائیاں خریدنا شروع کر دی اس نے اس کو ہم انکم ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں خیال رکھئے گا کہ جس چیز میں سارف زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا جو چیز بڑیا ہوگی ہمارا بجٹ بڑھنے سے ہمارا آئی سی اس طرف جھوک جائے گا اب اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سارف ایک دفعہ پھر اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو سارف کا بجٹ لائن جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بہتر ہو جائے گا اور بجٹ لائن ہو گیا ہمارا ای ایف کی صورت میں تو سارف چونکہ ایکس شے کو بڑیا سمجھتا ہے لہٰذا ایک دفعہ پھر آمدنی میں اضافہ سے وہ بڑیا چیز کی طرف چلا جائے گا گھٹیا چیز کو ڈراب کر دے گا تو ہمارا سارف جو ہے وہ آئی سی تھیری پر ادھر چلا جائے گا ہم دیکھ رہے ہیں سوڈنٹ کہ جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارا آئی سی ایکس کی طرف جا رہا ہے جس کے مطابق سارف اس کی شاپنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور اس کی شاپنگ مسلسل بڑھا رہا ہے بیس سے تیس طرف کا یہ جو سفر ہے اس کو بھی ہم انکم ایفیکٹ کا نام دیں گے تو سارف جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے بڑیہ چیز کی طرف جا رہا ہے تو یہاں سوڈنٹ خیال رکھئے گا کہ سارف بڑیہ چیز کی طرف تو جائے گا ممکن ہے کہ گھٹیا چیز کی شاپنگ کم بھی کر دے یا پہلے جتنی ہی رکھے یہاں آپ دیکھیں کہ تھوڑ اسی کمی آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جو چیز گھٹیا ہے سارف کی نظر میں اس کو چھوڑتا چلا جائے گا وہ جو چیز بڑیہ ہے اس کی طرف چلا جائے گا اور یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وائے شیئے بڑیہ ہے اگر یہاں ایکس شیئے بڑیہ تھی تو ہمارا سی آئی سی ایکس کی طرف جا رہا تھا وائے شیئے بڑیہ ہوگی تو ہمارا آئی سی جو ہے سارف کا رجحان جو ہے وہ وائے کی طرف چلا جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ سارف کی جب آمدنی کم تھی تو اے بی بجٹ لائن ہے آئی سی ون پر نکتائی پر توازن میں ہے دونوں چیزوں کی دس سر سکائیں خرید رہا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سارف کے بجٹ میں اضافہ ہوا اس کی آمدنی کی وجہ سے تو چونکہ سارف کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا لہٰذا وہ پہلے سے کم تر چیزیں خریدنا چھوڑ دے گا اور سارف اس چیز کو بڑیہ تصور کرتا ہے تو پھر یقینا یہ چیز گھٹیا ہی ہوگی جو چیز گھٹیا ہوگی اس کی شاپنگ کم کرے گا جو چیز بڑیہ ہوگی اس کی شاپنگ پر رہا دے گا تو جس چیز کو بھی آپ نے بڑیہ سمجھنا ہے یہاں ایکس شاہ بڑیہ تھی تو ہمارا آئی سی ایکس کی طرف جا رہا ہے یہاں وائی شاہ بڑیہ ہے تو ہمارا آئی سی وائی کی طرف چلا جائے گا یوں آئی سی ٹو ایدھر جائے گا ہاف سے اوپر چلا جائے گا جو چیز بڑیہ ہے اس کی طرف چلا جائے گا تو سارف ہمارا جو ہے وہ یہاں ای ٹو پر ایکلیورم میں آ جائے گا اس کے مطابق سارف اس کی دس کی وجہے اب بیس آقائیاں خرید رہا ہے جو کہ انکم ایفیکٹ کے تحت شاپنگ کر رہا ہے اس کی اگر ایک دفعہ پھر اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو سارف کا بجٹ لائن ایک دفعہ پھر زیادہ ہو جائے اس کو ہم سی ڈی لکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم ای ایف سمجھتے ہیں تو چونکہ سارف کی نظر میں وائے شاید زیادہ بڑیا ہے لہٰذا جیسے ہی اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا سارف وائے کی طرف جھکے گا تو ہمارا آئی سی مزید وائے کی طرف ہی جائے گا اب ہمارا نیا بجٹ لائن اور سارف کا آئی سی تھیری نکتہ ای تھیری پر ایک دوسرے کو تچ کر رہے ہیں جو کہ شرط کے مطابق سارف کا توازم کہلاتا ہے اب سارف اس کی تیس آقائیاں خرید رہا ہے پہلے بیس خرید رہا تھا اضافہ ہوا ہے اس کو بھی ہم انکم ایفیکٹ کا نام ہی دیں گے تو جیسے جیسے سارف کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے سارف کا بجٹ اور آئی سی بلند ہوتا چلا جا رہا ہے شاپنگ بھی چینج ہوتی چلی جا رہی ہے ادھر بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں سوڈنٹ یہاں ایک نقطہ خیال رکھنا پڑے گا کہ جب ایکس شہ بڑیا ہے تو سارف کا آئی سی ایکس کی طرف جب وائے شہ بڑیا ہے تو سارف کا آئی سی وائے کی طرف جائے گا اور اگر ہم ان پوائنٹس میں سے جو کہ ایک لیورم پوائنٹ تھے ایک لائن گزار دیں اسی کو ہم کہتے ہیں انکم کنزمشن کرف اور یہاں سے بھی ہم اس کو گزار دیں تو آئی سی سی آپ گوھر کریں کہ جب ہمارے پاس نارمل گوڈز تھیں پیچھنی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تو ہمارا آئی سی سی یوں جا رہا تھا جب ہماری ایکس شہ بڑیا ہے تو آئی سی سی یوں ہوگا وائے شہ بڑیا ہے تو آئی سی سی یوں ہوگا اگر ناربل ہوں گے تو آئی سی سی برابر جائے گا اس کا مطلب دونوں چیزوں کو شاپنگ بڑھا رہا ہے اگر ایکس شہ بڑیا ہوگی تو آئی سی سی ایکس کی طرف ہے اس کا مطلب ہے ایکس کی طرف رجحان زیادہ ہے اس کی شاپنگ زیادہ ہو رہی اگر وائے شہ بڑیا ہوگی تو آئی سی سی وائی کی طرف نکل جائے گا اس کا مطلب ہے کہ شوپنگ وائی کی طرف زیادہ ہو رہی ہے اور سارف کا رجحان وائی کی طرف جو چیز بڑیا ہوگی اس طرف ہم آئی سی بنائیں گے گھٹیا کی طرف نہیں بنائیں گے ایک شاک بڑیا ہے آئی سی ادھر چلا جائے گا وائی شاک بڑیا ہے آئی سی ادھر چلا جائے گا نارمل ہونے کی صورت میں آئی سی درمیان میں رکھیں گے جیسا کہ میں نے پیشلی ویڈیو میں بتایا تو سٹیوڈنٹ یہ تھی ہماری ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پرائس ایفیکٹ کی ویڈیوز لے کر آئیں گے پرائس ایفیکٹ کا ٹاپک جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے نارمل چیزوں کی صورت میں کیا آثارات ہوں گے گھٹیا اور بڑیا کی صورت میں کیا آثارات ہوں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا اپنے ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں کو ضرور بتایا کریں اور پریس کریں ہمارے بیل کا بٹن تاکہ آپ ہمارے اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ برودت ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ